کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ کے کان بلکل چوکننے ہو جانے چاہیے کہ ذرا سنے تو صحیح کہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا ہے یہ نہیں کہ ذہن کہیں بٹ رہا ہے دماغ کہیں گھوم رہا ہے اور اپنے آقا کی بات پر توجہ نہ دی جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں بھی جب فرمایا جائے کہ رب نے فرمایا تب بھی بلکل کان چوکننے ہو جانے چاہیے آپ چوکننے ہو جائیں ایلرٹ ہو جائیں کہ ذرا سنیں کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کیا نصیحت فرمائی اقتنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اب غنیمت کسے کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا سمجھ لیں آپ غنیمت کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل کر لو یعنی پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کے پہلے فائدہ حاصل کر لو پہلی بات رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی شبابک قبل حرامک بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ حاصل کر لو یہ جوانی کو غنیمت جانو بڑی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی کٹ رہی ہے اور جوانی ڈھل جاتی ہے بڑھاپے میں تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے میں کچھ نیکیاں کر لوں لیکن کبھی پیر دکھتا ہے تو نیکی نہیں کر پاتے کبھی کمر دکھتی ہے تو نیکی نہیں کر پاتے کبھی ہاتھ درد دیتا ہے تو نیکی نہیں کر پاتے کبھی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو نیکی نہیں کر پاتے لیکن جب یہ سب سلامت تھا تب تب کچھ اور ہی ہم کر رہے تھے جب جوان تھے تب ہم نے کیا کیا تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو یعنی اس سے فائدہ حاصل کر لو فائدے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کچھ گناہ کے کام کرو فائدے سے مراد یہ ہے کہ جتنی عبادت جتنی اطاعت جتنی بھاگ دور دین کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول جل جلال و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے سلسلے میں تم کر سکتے ہو کر لو پھر بڑھاپے میں تو نہیں کر سکو گے تھوڑا چلنا مشکل ہو جائے گا جتنے جوانی کے اندر نفیل کام کر سکتے ہو کر ڈالو جتنا کسی مصیبت زدوں کے لیے دوڑ سکتے ہو دوڑ لو جتنی رکاعت ایکسٹرا پڑ سکتے ہو پڑ لو جتنی تلاوت کر سکتے ہو کر لو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنی مجانوں میں یہاں ایک میرے دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں جوان ہیں ما شاء اللہ میں نے ان کی ایک عادت دیکھی ہم لوگ جب بھی امریکہ میں کہیں سفر پر نکلتے پروگراموں کے اندر تو وہ ٹیکسس کی سائیڈ کے اندر میرے ساتھ ہوا کرتے تھے آسٹیم جانا ہوا ڈیلس جانا ہوا اور کچھ علاقے میں یوسٹن وغیرہ کے اندر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میں نے ان کو دیکھا بڑی اچھی عادت ان کی لگی وہ مزید میں داخل ہوتے فوراں دو رکعات پڑھ لیتے پروگرام ابھی شروع ہونے میں باقی ہے نماز کا ٹائم ہونے میں باقی ہے لیکن دو رکعات پڑھ لیتے پھر نماز ہو جاتی پروگرام ہو جاتا اور ہم لوگ مسافے میں لگے رہتے تو وہ کونے میں دو چار رکعات اور پڑھ لیتے تو میں نے ان کی یہ عادت دیکھی کہ جب جب ان کو وقت ملتا گیا تو وقت انہوں نے زائے نہیں کیا دو دو رکعات چار چار رکعات پڑھنے میں ہی لگ گئے وہ تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس ملک کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جوانی میں عبادت کا اتنا زوق رکھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ کر لو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو بڑا اپے میں تو پھر نیکی کے علاوہ کچھ کرنا نہیں لیکن اس وقت کرنا چاہیں گے تو آزا جواب دے چکے ہوں گے دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمائی اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے تندرستی کے زمانے کے اندر جتنا کچھ کر سکتے ہو کر لو اور ایک نیک دن تو بیمار ہونا ہی ہے اور بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے تو یہاں بھی یہی مراد آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے فٹ نہیں ستا فرمائی آپ فٹ ہیں تو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو فائدہ سہد سے اٹھا سکتے ہو اتنا سہد سے فائدہ اٹھاؤ بلکہ اب یہاں تھوڑی سی میر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ حالات جو اس وقت پوری دنیا کے بن رہے ہیں بیماریوں کو لے کر امراض کو لے کر ایک بیماری نہیں ہے اور اللہ رحم و کرم فرمائے مسلمانوں کے محلوں کی سیچویشن ایسی ہے کہ ہر کلینک رات کو بارہ بجے کے بعد بند ہوتی ہے اور کوئی کلینک اللہ ما شاء اللہ ایسی ہو جہاں پیشنٹ کا رش نظر نہ آتا ہو اتنے بیمار ہمارے یہاں کیسے ہو گئے کھانے پینے مہتے آتے ہیں گھٹکا ہماری قوم زیادہ کھاتی ہے سگریٹ ہماری قوم زیادہ کھاتی ہے بار کے کچرے جو ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے بنتے وہ سب ہماری قوم زیادہ کھاتی ہے سہد کا بلکل خیال نہیں ایسی غزہ کھائیے جو غزہ سہد کو تقویت اتا کرتی ہو ایسی غزہ استعمال کیجئے جس غزہ کے ذریعے آپ کی طبیعت بھی مار ہونے سے بچ جائے ایسی غزہ کا استعمال کیجئے جن غزہوں سے آپ کی بدن کے اندر قوت پیدا ہو قوت مدافعت پیدا ہو اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزہوں کا استعمال کیا وہ سب سے سستی چیزیں ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور ہیں جو لے لیجئے سب سے زیادہ طاقتور خجور لے لیجئے سب سے زیادہ طاقتور میں نے خود اپنے دفتر میں الحمدللہ یہ معامل بنایا ہے کہ میں شام کو جب آفیس میں بھوک جیسا یا ایسا کوئی تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے سات کھجوریں کھا لیتا ہوں پانچ سات کھجوریں کھا لیتا ہوں الحمدللہ طبیعت کے اندر سکون مل جاتے ہیں تو صحت کا خیال رکھو اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریبا ہسپیٹلز کے اندر بیماروں کی لائن لگی رہتی ہے اور ایسی ایسی بیماریاں کے اللہ سب کو محفوظ رکھے ضروری نہیں کہ کھانے ہی سے بیماریاں ہوتی ہیں مختلف وجوہات سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن جو پریکوشن ہمیں لینا چاہیے جو احتیاط ہمیں برتنا چاہیے اس کا ہمیں خیال کیا کیا جائے آج دیکھیں چھوٹا سا ٹیسٹ کرانے جائیں تو دس ہزار روپے نکل جاتے ہیں پندرہ ہزار نکل جاتے ہیں آفید بھی ایفٹ کھان سے کرے گا تو اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے ہیلتھ کیر ہونا چاہیے کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے اور زہد کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی پر میں آج اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ وغیناک قبل فقرک اور مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے پاس ابھی جتنی دولت ہے وہ پرمننٹ ہے کسی کے پاس پرمننٹ نہیں رہی تو آپ کے پاس کیا رہے گی تو آپ جو دولت آپ کے پاس ہے اس سرمایے کو غنیمت جانو اس سے پہلے کے فقیری آ جائے آپ نے کرونا کے زمانے میں لوگ ڈاؤن کے زمانے کے اندر بلکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو ابھی بھی سیٹ نہیں ہو سکے ہیں پریشانیوں کے شکار ہیں سیکھڑوں لوگوں کی جوب جا رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے آپ آج اچھی طرح سے سمجھ لو آنے والے دن اللہ کرے کہ اچھے ہوں لیکن جو انڈیکیشن ہیں جو نشانیاں ہیں وہ کچھ خاص اچھی نظر نہیں آ رہی ہے آدمی زیادہ سے زیادہ بے روزگاری کی طرف بڑھے گا سارا کام ڈیجیٹل ہو جائے گا مشینوں کے ذریعے سارا کام ہو گئے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے پولناکیں جو ہوتے ہیں پہلے وہاں کئی لوگ کھڑے رہتے تھے پیسہ لیتے تھے اور پرچی دیتے تھے آدمی گزر جاتا تھا اب ختم فاسٹیک کا بورڈ لگ گیا ہے آپ کی گاڑی پہنچتی ہے فاسٹیک جو اسٹیکل لگا ہے اس میں سے پیسے کٹ جاتے ہیں نوکری کتنی نوکرییاں چلی گئی نہیں معلوم آدمی کی جگہ پر مشین آ گئے انسان کی جگہ پر روبوٹ آ گئے اور یہ بڑھے گا یہ کم نہیں ہوگا اور جب یہ بڑھے گا تو اس وقت بے روزگاری اتنی بڑھے گی کہ میرے اپنے کلکیولیشن کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو ایک کمانے والا ہوگا اور پچاس اس کے ماتحد پلنے والے ہوگے اور سروائیو کرنا بہت ڈیفکلٹ ہوگا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے تو وہ بھوکے نہیں مارے گا بالکل یقین ہونا چاہیے اس نے پیدا کیا ہے وہ ضرور رزق عطا فرمائے گا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یہ اس کا فرمان ہے لیکن ساتھی ساتھ ہمیں بھی اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے کہ تم حالات دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کے لئے منصوبہ بندی کرو ایک خوشی کی بات بھی آپ کو بتا دوں میں نے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر کو دیکھا سبزی بیچتے ہوئے پی ایش ڈی کیا ہوا سبزی بیچ رہا ہے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں کرونا کے زمانے میں فٹ پاتے پتھارا لگا رہا ہے اخباروں میں تصویریں آ رہی ہیں لیکن خدا کی قسم ایک عالم یا ایک حافظ کو میں نے یہ کام کرتے نہیں ہیں میرے مولا نے دین کے علم کی لاج رکھ لی اور دینی علم والوں کو روٹی بھی عطا فرمائی اور عزت بھی عطا فرمائی یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کام برا ہے سبزی بیچنا برا ہے نہیں بلکہ سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر حلال روزی کمانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کی عزت جانے کا خطرہ ہے اب آپ سوچتے ہوں گی حلال روزی کمانے میں عزت جانے کا کیا خطرہ تو آپ کو میں بتاؤں کوئی سرمایہ دار تھا غریب ہو گیا اب بینڈی بازار کے فٹ پاتے پتھارا لگا کر کے کھڑا ہے تو سوچے گا تو سہی نہیں کہ میری عزت چلی جائے گی لیکن وہ عزت کی پرواہ نہیں کرتا سوچتا ہے میں کھاؤں گا تو حلال کا مانگ کر کے نہیں کھاؤں گا پاندے پازی کر کے نہیں کھاؤں گا لوٹ کر کے نہیں کھاؤں گا بلکہ میں نہ تو مشقق سے کھاؤں گا حلال روزی کھاؤں گا اور فٹ پات پہ چاہے کھڑے رہ کر مجھے کچھ بھی بیچنا پڑے میں یہ کروں گا تو وہاں اس کی عزت جانے کا خطرہ ہے لیکن وہ عزت کی پرواہ نہیں کرتا وہ حلال روزی کی پرواہ کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ہو سکتا ہے یہی عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے نجات کا سریعہ بن جائے ابھی بھی ہماری قوم کو جتنی عقل آنی چاہیے اتنی عقل نہیں آئی ایک سخت پیریٹ کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہماری قوم لہو لعیب میں گرفتار ہے تعیشات میں گرفتار ہے شادیوں میں پھر اسی طریقے سے فضل خخراجات کا سلسلہ جاری ہے وہی تام جھام ساری چیزیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں اور آدمی پھر سے اللہ عزبہ جلہ کی پکڑ سے غافل ہوتا دکھائی دیتا ہے تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ مستقبل کو سامنے رکھو حالات کو سامنے رکھو ساتھی ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں انجینئر نہ بنائیں لائر نہ بنائیں لیکن ساتھی ساتھ میں یہ ضرور از کروں گا کہ ان ساری چیزوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ اسے اچھا مسلمان بھی بنائیں اور ساتھی ساتھ مستقبل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اسے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر بہترین ایڈوکیشن عطا کریں کہ آگے چل کر کے وہی فیلڈ سب سے زیادہ سکسس آپ کو نظر آئے گی بچوں کو کوڈنگ وغیرہ کروائیے سکھائیے ساری چیزیں آپ کے بچہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر اس فیلڈ کے اندر آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بن جائے اس لئے کہ آگے چل کر یہی سب ہونا ہے لوگ ڈاؤن کے اندر آدمیوں کی روزی روٹیاں چلی گئیں لیکن ایمیزون اور فلیپ گارڈ کا تو ترقی کا ہی معاملہ رہا اور آدمی آپ ان کا اگر سروے کریں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ دولت بٹھو رہی ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے کم آیا ہے اس لئے کہ آن لائن سب بجنس کر رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حال کو نہیں دیکھتے مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں اور مستقبل کا دیکھ کر کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و غینا کا قبل فقرک اور اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی و فراغک قبل شغلک اور اپنے ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو یعنی آج اگر اللہ نے تمہیں ٹائم عطا فرمایا ہے فرصت عطا فرمائی ہے کہ تم فرصت میں ہو تو اس فرصت کو غنیمت جانو کس چیز کے لیے کہ اس فرصت سے فائدہ حاصل کرو علم حاصل کرو عمل کرو ایڈوکیشن حاصل کرو اپنا وقت ضائع نہ کرو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں عمر کی قید نہیں لگائی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑے ہو گئے تب بھی علم حاصل کرو آپ عمل کرو قضائے عمری ادا کرو تلاوت کرو قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لو تجوید کے ساتھ سیکھو وارسیپ کے اندر اور ٹپے بازی کے اندر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی فرصت کے وقت کو غنیمت جان کر اس کا استعمال کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو بہت جامعے ساری باتیں حضور کی جامعے لیکن اس بات کا کیا کہنا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے دوبارہ رب دنیا میں نہیں بھیجے گا تو آج کر لو جو کچھ کرنا ہے ساری اچھائی آپ کر لو زندگی کے اندر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا ربِ قدیر جللہ جلالہ ہو حالاکہ قیامت میں بندہ کہے گا میرے مولا مجھے دنیا میں بھیج لے عَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا تاکہ میں نیک عمل کروں تو مولا فرمائے گا اللہ اکبر کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی اَوَلَمْنُ عَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُوْ فِي کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی اس میں تُو نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی تو ایک بار تو تجھے زندگی دی تھی تاکہ اس زندگی کو تُو صحیح طور پر استعمال کر اور زندگی سے فائدہ حاصل کر زندگی سے تُو اللہ بیری اطاعت کر اور زندگی کو صحیح طور پر تُو گزار اب تجھے زندگی دوبارہ نہیں دی جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کو ہم غنیمت جانے موت سے پہلے موت کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر کوئی عمل ہم نہیں کر سکتے یہ پانچ نصیحتیں آقاِ کریم روف الرعیم علیہ التحیجة والتسلیم نے ایک شخص کو فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ان پانچ نصیحتوں کے اندر نظر آتا ہے اگر ہم نے ان پانچ نصیحتوں کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اللہ رب العزت جل جلالہ آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجة والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو رسول عاظم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیف فرمائے اور پروردگار ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو کچھ بھی ممکن ہو ہمیں نیکیوں کی طرف توجہ بڑھانی چاہیے